نیکسٹ رودر رس رس پریبرتن تھوڑا سا عجیب ہوا ہے ہاسی کے بعد رودر آ رہا ہے رودر کا مطلب کیا ہوا گصہ رود اور اسی وجہ سے رودر کا استھائی بھاو کیا ہے رود رود بھاو کو بینجت کرتا ہے رودر رس ہمارے ہردے میں رود نام کے استھائی بھاو رہتا ہے اور اس سے جڑی ہوئی قویتہ ناٹک اتیادی جب ہم پڑھتے ہیں تو رودر رس کی پرابتی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر ویرود ابمان یا اپکار کے کارل پرتی شود کی بھاونا یعنی کہ کرود اپستی ہے وہاں رودر رس ساکار ہوتا جھان میں رکھیے گا کسی کا اپمان کیا تب بھی ہو سکتا ہے اسے کرود ہی آئے اپکار کی جگہ اپکار ہے کسی کا ویرود کیا سامنے والے کو جنرل سی بات ہے اس کو کرود آئے گا اپکار کیا سرسکار کیا اس کے پرتی گرنہ جاہل کی پرتی شود کی بھاونا سامنے والے میں جگی یہ سب کرود کو پیدا کرتی ہے اور جب کرود نام کستائی باو ہمارے ہردے میں جاگرک ہوتا ہے تو بھنپرکار کے رسابیوں کا سیوگ لے کر کے رس روپ میں پرینط ہوتا ہے تب اس رس کا نام دیا جاتا ہے رودر رس آلم بن کون ہوتا ہے اپرادی ویکتی شترو وپکشی یادوراچاری ویکتی جو ہے وہ رودر رس کا آلم بن ہوتا ہے اس کے سہارے سے رس جاگرط ہوتا ہے انیسٹکاری نندہ کٹھور وچن اپمان جنک واقعے یہ سب اس کے قدیپن ویباو ہے انیسٹکاری وچن نندہ وچن اور کٹھور وچن یہ تو ہو گئی واشی کے ایک طریقے سے آنگک میں کیا آئیں گی کسی کو تھپڑ مار دیا لات مار دی یا اب تو اور زیادہ لوگ کیا ہوتے ایڈیٹیٹ ہوتے اور زیادہ کروڈت ہو جاتے جلدی اگر کسی کو کوئی اسارہ بھی کرے تب بھی کئی بار کروڈ کا بھاو جاگرت ہو جاتا جیسے دو بائیک چل رہی ہے ان دونوں پہ دو یوہ لڑکے ہیں وہ ان کو چلا رہے ہیں ایک اگر انگوٹے سے جاؤن کا احسارہ کر دے گا تو پہلے والے کو کروڈ آ جائے گا تو یہاں پر انگک ہے کروڈ رس کا انبہاو آنکھوں کا لال ہونا خوٹوں کا پھڑ پھڑانا بہوں کا طریرنا دانت پیسنا سطر کو للکارنا اسر سستر چلانا یہ سب اس کے انبہاو ہیں سنچاری بھاووں میں موہ اگرتا موہ کیوں آیا کیونکہ آپ کو اپنے ویوستہ کے پرتی آپ کو اپنے سریر کے پرتی آپ کو اپنے سدھانتوں کے پرتی موہ ہوتا ہے اور کوئی جب ان کا بیرود کرے افمان کرے ان کا پرسکار کرے تب وہ پرود نامکستائی بھاو کو جاگرت کرتے تو موہ یہاں پر الٹا اثر کر رہا ہے موہ سامنے والے پر بیم برسانے کیلئے نہیں ہے بلکہ سامنے والے پر لاتے بھوسے برسانے کیلئے کو گرتا جاگرت کرنے کیلئے اس کو یاد آنے لگتا ہے جیسے آپ نے کسی کو تھپڑ مارا یا کچھ کہا کہ تو کچھ کر نہیں سکتا ہے تو اس کو کچھ یاد آنے لگتا ہے کوئی پچھلا انسیڈنٹ یا کوئی اپلبدی یاد آنے لگتی ہے اور اس اپلبدی کے پرتی اس کے من میں موہ ہوتا ہے اور وہ بھاو میں بہتا ہے بھاووں سے آویشت ہوتا ہے پھر وہ کوئی ریاکشن کرتا ہے پھر وہ اس کے بدلے میں پروض اپرکٹ کرتا ہے تو بھاو بیس سمرتی اگرتا موہ چپلتا آتی اتصا امر یہ سب پروض رس کے سنچاری بھاو ہیں یہ مکھے ہے اس کے علاوہ بھی گوسرے سنچاری بھاو بھی کام کرتے ہیں سمیہ دیکھیں روڈرس کے اگزامپل بھی ٹھیک ٹھیک سے سمجھ میں آتے جو آپ سنچاری بھاو 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 پڑ رہے اگر ان کو تھوڑا سا دماغ رکھیں آپ رسوں کے سمبند میں سیدھے رس پکڑ میں آ جاتا کون سا رس چل رہا اگر آپ صرف پریباسہ کے آدار پہ چلیں گے تو کئی بار گڑ بڑ کر جائیں گے میکس ٹائم آپ صحیح آنسور لکھیں گے لیکن کچھ جگہ پر کیونکہ ایسے question سامنے رکھے جاتے ہیں ایسے example رکھے جاتے ہیں جو آپ کو confuse کریں گے اگر آپ سنچاری بھاو انوبھاو اتیادی کو دھیان میں رکھ کر رس کی پہچان کرتے ہیں تب آپ exact answer تک پہنچ تے ہیں اور صرف پریبھاس کے آدار پہ آپ رس کو identify کرنے کی کوشش کریں گے کئی بار آپ غلط ثابت ہوں گے اچھے سے دماغ میں رکھ گا سن بچن آرجن کھو کھو سے جلنے لگی اب دیکھیں یہ کھو آیا آرجن کا یہاں پر ایک طریقے سے کرسکار ہوا لبشیل اپنا بھول کر کرتل یوگل ملنے لگے سنسار دیکھیں اب ہمارے ستر رن میں مرت پڑے کرتے ہوئے یہ گھوشنا وہ ہو گئے اٹھ پڑے اس نے ان سے کہا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ تم واسطوں میں یودہ نہیں ہو یودہ وہ ہوتا ہے یودہ ایسا ہوتا ہے یودہ ویسا ہوتا ہے تمام باتیں جو ہے ارجن کے سامنے کرشن رکھتے ہیں ابھی تک ارجن ہاتھ جوڑ کے بنتی کر رہا تھا کہ میں اپنے لوگوں کو نہیں مار سکتا یہ میرے کوئی چاچا لگتا ہے کوئی ماما لگتا ہے کوئی بھائی لگتا ہے کوئی میرا گرو لگتا ہے ان کو کیسے ماروں ہوں سب کرشن نے کچھ کٹھور باتیں کہی کٹھور باتیں کہی کٹو وچن سن کر کے اپمان جن وچن سن کر کے جو 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 جگی پرو دستان لینے لگا کٹھور ارجن کو وہ ساری باتیں بتائی جو اس درود سب میں ہوئی تھی جہاں پہ درود کریڑا ہوئی تھی جہاں پہ ایک طریقے سے دروپدی کا چیر حرن ہوا تھا وہ ساری باتیں میں ایک ایک کر کہی تو ارجن دھیرے دھیرے کرود ہو رہے ہیں کس کے پرتی پرشن کے پرتی نہیں پرشن جن کے پرتی کرود کرنا چاہتے ان کے پرشن تو اس وجہ سے یہاں پر رو در رس ہو سکتا ہے کچھ لوگ کشوب جل نا بچن یہ نہ سن کر یہ نہ سمجھ کر اگر دیکھیں گے آپ پہلی پہلی پنکتی کو جب آپ ٹھیک ڈنگ سے سمجھتے ہیں تب اس چیز کو اچھے سے دماغ میں رکھئے گا آپ کو انو بھاو سنچار بھاو اتی دھی دھی دھیان میں رکھنا ہے کہ کبیتا میں کیا کیا آ رہے ہیں رین رپ بالک کال بس دوسرا اگزامپل لئی دھنو ہی سمتر پراری دھنو بدی تسکال سنسار سیو دھنو شبنگ ہوا پرسو رام جی مہندر پروت سے آئے راج جنب کی اس سویمبر سبح میں جہاں پہ سیتا کا سویمبر ہو رہا تھا اور آتے ہی انہوں نے دھنگ کی دی کہ جس نے دھنو ستھوڑا وہ باہر آ جائے نہیں کہ میں پورے راج کو مار دھو رہا میں ایسا کیا وہ کیا یہ کیا لکسمن جو ہے وہ تھوڑے گستہ الپروبرتی کہ سیسنا کیا اتار رہی وہ آگے آئی کیونکہ رام نے دھنس توڑا تھا اور وہ پرسو رام بار بار کہہ رہے تھے کہ جس نے بھی توڑا اس کو میں ایسے کر دوں گا یہ کر دوں گا بھوچا لادوں گا میں نے دھرتی کو اتنی بار شتریوں سے مکت کر دیا ہے برامنا کو دان دیا ہے بہت ساری اپنی ویلتا کے بخان کرتے ہو باتیں کرتے لکسمن جو ہے وہ بھرسو رام سے کہتے کہ اتنا کیوں گصہ ہو رہے یہ پرانا دھنوس تھا ہاتھ لگا یا ٹوٹ گیا ایسے کئی دھنوس ہم نے تو خیل خیل میں توڑے ہیں اب تو کوئی گصہ نہیں ہوا یہ بات سننے پر پرسو رام اور زیادہ گصے میں آئے اور انہوں نے یہ بات کہی یہ رام چریف مانس سے لیا دیکھئے وچن آیا ہے کیسا وچن ہے جنگل سے بات ہے کٹو وچن ہے جو پرسو رام سے سہن نہیں ہو رہے کہ تو جسے سنبھال کے نہیں بولا جاتا کیا دھنو ہی سم تر پر آ رہی دھنو سیو دھنوس کو باقی چھوٹے موٹے دھنوس کے برابر سمجھ برسو رام کا گصہ پرکٹ ہو رہا اس لیے رو در رس نیکسٹ تیسرا ایجامپل دیکھئے مقبال روی سم لال ہو کر جوال صاحب گودھت ہوا ستائیں دیکھئے پرلیارت ان کے مس وہاں کیا کال ہی کرودھت ہوا یہاں پر تو سیدھا سیدھا ستائی بھا آگیا اس لئے زیادہ کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورتی نہیں کئی بھار ستائی بھا خود موجود رہتا اس کو بھی دھیان میں رکھئے گا لیکن وہ دوسری چیزوں کے رسابیوں کے کارن سے آپ کو دھانیت ہوگا یہاں پر کرودھ ہے یہاں پر اتصا ہے یہاں پر وہ ہے یہاں تمام باتوں کو جرور دھیان میں رکھئے گا صرف پریباسہ سے کام نہیں چلنے والا بھائیانک رس کیا ہے ستائی بھاو ساسر کے انصار کسی بھائی سر بھائیانک رس کا ستائی بھائی جب ہم کوئی بھائیانک وسط دیکھتے بھائیانک کا مطلب جس سے بھائی اپن ہو جو بھائی جنم دیتی ہے ایسے کوئی وسط دیکھتے ہیں یا سامنے اپنے سے زیادہ طاقتور ستر کو دیکھتے ہے کیونکہ ستر سیدھی سی باتیں کچھ انسٹ کرے گا کچھ نقصان ہی کرے گا ستر آپ کا بھلا نہیں سوچ وہ کچھ نقصان نہیں کرے گا اور ایسا ہونے پر آپ کے حردہ میں جو ایک طریقے سے بھاو جادرک ہوتا ہے اس کو بھائی کہتے ہیں اور اس بھائی نام کے سفائی بھاو کو آدھار بنا کر کے جو ناٹک لکھے جاتے ہیں جو کبیتہ لکھی جاتی ہے وہ بھائی بھائی ناٹک ہوتی ہے بھائی 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 جانور ہو سکتا ہے جو آپ سے طاقت بر ہے آپ سے زیادہ بلبان ہے جنگلی جانور ہو سکتا ہے یہ آلم بن ہے ان کو دیکھ کر جب آپ ٹی بی سکرین پر کوئی خطرناک سا کوئی کریچر دیکھتے ہیں یا کچھ ایسا جانور دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر کے آپ کے من میں بھائی جاگر ہو رہا ہے اس ناٹک میں یا اس ٹی بی سکرین پر جو آپ کو دیکھ رہی ہو سکتا ہے ہم نے وہ دیکھ ہی نہ کئی بار آپ نے دیکھ ہو گا بھوٹ نہیں دکھ پہلے وہ رس اتپن ہو رہا ہے اس چرطر میں اور اس چرطر کے کارن آپ میں اتپن ہو رہا ہے اتپن کیا کیا ہو سکتے کوئی نیسہ ہائی بھیکتی ہو سکتا ہے نیربل اگر کوئی بھیکتی ہے تو وہ ہو سکتا ہے چرطر اور ہینسک جیو کی جو چیست ہیں وہ ہو سکتی ہے یہ ساری چیز ادپن روپ میں کام کرے گی بھیک کو جگائے گی اب کیا ہوگا بیچارے کو مار دیا جائے گا اس کو بیچارے کو این ایک کھا جائے گا یا سانپ ڈس لے گا یا سیر کھا جائے گا وہ نیسائی بکتی نربل بکتی کیا کر رہا ہے اس رش کو ادپت کر رہا ہے سویر کمپن رومان چیتیا دی اس کے انبھاؤو ہے جو آپ جنرلی سمجھتے ہیں جانتے ہیں آپ نے کئی بار ایسا انبھاؤ کیا بھی ہوگا سنچاری کچھ اگزامپل دیکھئے ایک اور اور وہ وہی پر مرچت ہو کر گر پڑا انبھاؤ آئی مرچہ کو پرابت ہو گر پڑ ساتھ کچھ سنچاری بھاؤ بھی آئے ہیں سمست سرپون سنگ سیام جو کڑے کالند کی نند نی کے سو انک س کھڑے کنارے جتنے منوش اکھے سبھی مہا شنک بھیت ہو اٹھے بھیت سبد ہی آگیا ہے بھیت کا مطلب بھائے اب آپ کو کچھ زیادہ بھاگنے کی ہاتھ پر مارنے کی ضرور تھی نہیں کیونکہ اس طائب آؤ خود موجود ہے قویت ادھر گرز تی سند الہریا کٹ الکال کے جالوں سی چلی آ رہی فین اگلتی فن فیل آئی بھیالوں سے بھائی اکپن کر رہی وہ ہندو کا گرج نام پورا کا پورا جو وہاں کا ماحول ہے جہاں پہ قویتہ کا چریتر موجود ہے ستیاں جو بن رہی ہے ہے کچھ نہیں سمدر کی لہرے ہیں لیکن وہ سمدر کی لہرے کبھی نے اس پرکار چتریت کی ہے جیسے بہت بڑے بڑے سرپوں کی فن ہو چلی آ رہی فین اگلتی فن فیل آئے ویالوں سی ویال بولتے ہیں سانپ کو شرپ کو ہے کچھ نہیں یہاں پر ہو سکتا دماغ میں یہ آئے کہ سمدر کی لہرے ہیں ان سے کیسا بھائے لیکن سمدر کی لہروں کی گرجنا اور ان لہروں کو پوریو چریتر وہاں موجود ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے اس کے لئے وہ کس طریقے کا کام کر رہی ہے